کیا حال ہے آپ سب کے آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کچھ جو آپ لوگ ڈاؤٹس بھیج رہے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کویسچن بھیجا ہے نیٹ انٹرنس ایکزام میں آ چکا ہے اس میں آپ کو جو اوبجیکشن ہے یا ڈاؤٹ ہے وہ یہاں پر آپشن سی یہ جو بیسیکلی آپشن سی نہیں ہے جو سٹیٹمنٹ سی ہے اس میں اس شبد سے پرابلم ہے یہ جو شبد یہاں پر لکھا ہوا ہے کنٹینیو اسلی سو اس سے پرابلم ہے اور جو بیسیکلی اگر انسی آٹی دیکھے تو وہاں پر شبد لکھا ہوا ہے پیریوڈیکلی اور یہ ایک سورس آف کنفیوشن تھا تو یہ بات تو تیہ ہے کہ کنٹینیوالی کا مطلب ہوتا ہے لگاتار اور پیریوڈیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایٹ انٹرویلز ہے نا اس طرح کا یہ بات تو تیہ ہے کہ یہاں پر جو کنٹینیوالی شبد ہے وہ بالکل ایک جیسی بات نہیں ہے وہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیریوڈیکلی نہیں ہے سو مطلب ہماری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ اگر ٹیکسٹ بک میں اگر آپ پیریوڈیکلی شبد استعمال کر رہے ہیں اور آپ یہاں کنٹینیوالی دے رہے ہیں تو جس بچے نے بڑا دھیان سے پڑا ہے وہ اس کو انیسیسری کنفیوشن ہو سکتا ہے چاہیے بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اب اس والے کوئیسچن پر آتے ہیں اس والے کوئیسچن میں دیکھئے سب سے پہلے آپ سے کوئیسچن یہ پوچھا گیا ہے کہ کونسا اس ٹریٹمنٹ سپرمیٹو جینیسس کے لیے تو ٹرو ہے پر او جینیسس کے لیے نہیں تو اگر پہلا دیکھیں تو اٹھ ریزلٹس ان دی فارمیشن آف ہیپلائیڈ گیمیٹس یہ دونوں کے لیے ٹرو ہے دونوں میں ہیپلائیڈ گیمیٹ بنتے ہیں نمبر کی بات نہیں ہو رہی دونوں میں ایک ہی سیٹ آف کروموزوم ہوتا ہے اور میرے لیے ایک امیوزنگ چیز یہ تھی کہ جب آپ نے اے کو استعمال نہیں کرنا تھا تو یہاں پر چوئس میں دیکھیں کہیں بھی اے نہیں ہے so if you can see کہ چاروں options میں اے کہیں بھی نہیں ہے تو what was the use of giving the statement یہ statement آپ نے دی کیوں جب پوچھنی ہی نہیں تھی this is this is an amusing part تو مجھے اس question میں کوئی confusion نہیں ہے مجھے کوئی اس میں objection بھی نہیں ہے مجھے کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ چیز غلط ہے لیکن just کیونکہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں اپنا آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس question میں اس statement کی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے آگے اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو differentiation of gamete occurs after completion of meiosis یہ spermatogenesis میں ہوتا ہے spermatogenesis میں oogenesis میں نہیں ہوتا oogenesis میں meiosis کے دوران ہی maturation ہو جاتی ہے so یہ والا part بالکل ٹھیک ہے اور دیکھئے ادھر اگر ہم دیکھیں it is initiated at puberty یہ بات بیسیکلی spermatogenesis کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن oogenesis شروع ہو جاتا ہے birth سے پہلے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں تک بچوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ b اور e include ہوں گے اب سمسیہ کہاں فسی وہ یہ فسی کہ یہ دو اگر آپ choice دیکھیں option one اور option four دونوں میں b اور e ہیں اب problem یہ تھی کہ یا تو c ٹھیک ہے یا d ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ بچے confused ہو گئے اس continuously اور periodically کے چکر میں حالانکہ اگر آپ d statement دیکھتے تو gonadotropin دونوں جگہ رول پلے کر رہے ہیں تو d answer میں include نہیں ہوگا answer کیا ہوگا b c اور e ہوگا اس طرح سے answer کو پہنچایا جا سکتا تھا let us not be unduly critical of the examining body but we can request them to at least refer to their own study material so that these type of unnecessarily and highly avoidable type of confusions in pressure situations in the entrance examinations can be avoided umeed ہے آپ کے question کا answer ہو گیا ہو گا thank you so much